بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرم بسیں میرے تمام بھائی بہ خوبی جانتے ہیں کہ سعودی عرم میں جب پاسپورٹ ہمارا ختم ہو جاتا ہے تو ہم اسے کیسے رینیو کرتے ہیں یہ کچھ افراد ہیں یہ پاکستانی امبیسی کے یہ کہاں گھوم رہے ہیں یہ سپیکر لے کر اور اعلان کر رہے ہیں کس چیز کا اس کے متعلق بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ سب بھائیوں کو پتا ہے جب بھی ہم اپنا پاسپورٹ رینیو کرتے ہیں وہاں پر اپنا پاسپورٹ پرانا جمع کرواتے ہیں وہاں پر جو بھی پروسیسر چلتا ہے وہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہوگا میرا خیال ہے کہ اسی ریال لگتے ہیں پانچ سال کی فیز کے اس کے علاوہ میرے حساب سے بھائی پورے سعودی عرم میں کہیں پاکستانی امبیسی کا دفتر نہیں ہے لیکن کئی شہروں میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ آپ بریدہ میں موجود ہیں تو بریدہ میں پاسپورٹ دفتر تو ریاض میں ہے لیکن وہاں پر ان کا کوئی نہ کوئی ایجنٹ ہوگا وہ آپ کو وہاں پر بھائی یہ بتا دے گا بس کہ آپ سے پاسپورٹ لے لے گا اور جو آنے جانے کا کرایا ہوتا ہے نا وہ آپ سے مصول کرے گا بس وہ زیادہ پیسے تھوڑے لیتے ہیں لیکن وہاں پر ہی آپ رہتے ہوئے اپنا پاسپورٹ رینیو کروا سکتے تھے ایسا بھی طریقہ تھا ایک تو نی تو آپ کو جدہ اور ریاضی جانا پڑتا تھا پاسپورٹ رینیو کرنے کے لیے لیکن ابھی اس ویرس کے چلتے ہوئے پاکستانی امبیسی نے بھائی یہ اعلان کی ہے پاکستانیوں کی سہولت کے لیے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت پاکستانی درخواستیں جمع کروا رہے ہیں اب شرک تھروک ہماری چھوٹی لگائی جائے خروج لگائی جائے ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں تو فلائٹس کے شرول بھی آپ کو ملوم ہے ٹکٹوں کے ریٹ کیا چل رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں اس ویرس کے چلتے ہوئے تو اب بھی پاکستانی امبیسی کے افراد بائی ریاض سے یہ کام شروع کر دی گیا گیا ہے فیلحال اور الحمدللہ جلد ہی یہ سعودی ارپورے میں یہ کام کیا جائے گا کہ کچھ افراد آپ دیکھ لیں ایسی جگہوں پر گھوم رہے ہیں جہاں پر پاکستانیوں کی رہائشیں زیادہ ہیں زیادہ پاکستانی رہتے ہیں وہ اسی کمپنی مسسسہ شرکہ وغیرہ میں ہو سکتے ہیں تو وہاں پر وہ افراد گھوم رہے ہیں اور ساتھ میں ایک چھوٹا سپیکر لیا ان لوگوں نے سپیکر میں بقائدہ علان کیا جا رہا ہے اگر کسی بھائی کا پاسپورٹ ختم ہو گیا ہے یا ختم ہونے والا ہے وہ اپنا پاسپورٹ رینیو کروا سکتا ہے تاکہ اسے امرجنسی یا جیسا کہ ابھی لوگ جا رہے ہیں جانے میں کوئی کسی قسم کی پرابلم پیش نہ آئے آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ جاتے وقت پاسپورٹ آدمی کا رینیو لازمی ہونا چاہیے پھر ہی چھوٹی بغیرہ لگتی ہے یا خروج بغیرہ اگر پاسپورٹ ختم ہو تو پھر تو کچھ بنی ہوتا ہے تو یہ افراد ابھی بھائی محلوں میں گلیوں میں گھومیں گے آپ حضرات سے رابطہ کریں گے سپیکر کے ثروع اعلان کریں گے کہ اگر کسی نے پاسپورٹ اپنا رینیو کروانا ہے تو وہ کروا سکتا ہے یا آپ کہیں ایسی جگہ پر رہتے ہیں جانب پر یہ نہیں آتے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو آپ کے قریب ترین کی جگہ بتا دیں گے کہ بھائی اس جگہ پر آپ اس ٹائم آ جائیں ہم آپ سے آپ کا پاسپورٹ لے لیں گے آپ سے پیسہ وغیرہ بھی وہ لیں گے جو بھی پروسیزر ہوگا وہی پر چلائیں گے کیونکہ اس ویرس کے چلتے ہوئے تمام دفعات تر آپ کو پتہ بند ہے اگر جو کھولے بھی کھولے بھی گئے ہیں تو وہاں پر رش تو بالکل جائز نہیں ہے زیادہ زیادہ چار افراد اندر جانے جاتے ہیں تو اگر چار چار بھائی کر کے وہ لے کے جائیں گے اندر تو پھر تو رش کی ادھر لائنے لگ جائیں گی اس لیے ان لوگوں نے یہ سہولت متعارف کروائی ہے کہ گلیوں محلوں میں بڑے شہروں کی جائیں پاکستانی امبیسی والے اور وہاں پر اعلان کریں اگر کسی کا پاسپورٹ کسی نے رینو کروانا ہے تو وہ اپنا پاسپورٹ رینو کروا سکتا ہے پیسے وہی لگیں گے بھائی آپ کے جو پہلے لگتے تھے اس میں کسی قسم کا اضافی ٹیکس وغیرہ یا چارج نہیں لیا جائے گا